میرے پیارے پاکستانیوں پاکستان کی عوام نے جرنیلوں کا بنایا و نو مئی کا ڈراما تباہ و برباد کر دیا جرنیلوں کا الزام تھا کہ میہ والی میں ایک جہاز کو جلا دیا گیا لیکن وہاں تو ایک سو تیراسی ہزار ووٹ کی برتری سے پی ٹی آئی جیتی نمبر دو لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا گیا لیکن وہاں تو چالیس ہزار ووٹ کی برتری سے پی ٹی آئی جیت گئی نمبر تین پشاور کے ریڈیو سٹیشن کی تباہی پھیر دی لیکن وہاں سے بھی ساٹھ ہزار ووٹ کی برتری سے پی ٹی آئی جیت گئی نمبر چار فیصلہ باد کے آئی ایس آئی آفس کو جلا دیا گیا لیکن وہاں سے ایک سٹھ ہزار کی برتری سے پی ٹی آئی جیت گئی نمبر پانچ شاہینوں کے شہر سرگودہ کو پتھر مارے گئے لیکن وہاں سے ستائیس ہزار سے جیت گئی نمبر چھے الزام ہے کہ بنو چھونی کو جلا دیا گیا لیکن پچاس ہزار ووٹ کی برتری سے پی ٹی آئی جیت گئی نمبر ساتھ مردان میں شیر خان کا مجسمہ گرا دیا گیا لیکن پی ٹی آئی پچاس ہزار ووٹ کی برتری سے جیت گئی نمبر آٹھ سوابی جہاں سے کیپٹن شیر خان خود ہیں وہاں سے پی ٹی آئی ستر ہزار ووٹوں سے جیت گئی نمبر نو ایپٹاباد جہاں پہ کاکول جو آرمی کا سکول ہے وہاں پہ ایک مجسمے کو توڑا گیا لیکن اسی جگہ سے پی ٹی آئی جیت گئی تو میرے حرام خود جرنیلو اگر آپ کے الزامات درست ہوتے کہ یہ سب پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے تو یہاں کے لوگ پی ٹی آئی کو اس قدر اکثریت سے کیسے جتواتی تو اس انیلیسس سے معلوم ہوا کہ جیسے آپ پچھلے ستر سالوں سے معصوم پاکستانیوں کو دھوکے میں رکھاوا ہے کسی سے یہ ملتا جلتا ایک اور بدنیتی سے بھرپور غداروں جیسا حرام خوروں جیسا دشمنوں جیسا دہشتگروں جیسا آپ کا یہ ایک اور قدم ہے عبی جو آپ کی ایک جرنیلو کی بیٹھک تھی اس میں آپ نے یہ ذکر تو کر دیا کہ آپ لوگوں کا کوئی دھاندلی کروانے میں ہاتھ نہیں چور کی داڑی میں تنکا لیکن آپ جرنیلو کی بیٹھک میں جو بات کرنے والی تھی کہ انڈیا نے آپ کا پچھلے دو ہفتوں سے جو ایک سمندری جہاز روک کے رکھاوا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور بزدل جرنیلو پاکستان کے حدود کی اور اس کے مالوں حضباب کی آپ حفاظت تو کر نہیں سکتے لیکن معصوم پاکستانیوں کی شرمگاہوں کو بڑے شوق سے آپ دیکھتے ہیں لانت ہے آپ پہ اور آپ کی ماں پہ جنہوں نے آپ کو جنا